سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو ان مریضوں کے لئے ہے جو جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے مردانہ طاقت کھو چکے ہیں یا کسرت مباشرت سے بالکل ختم ہو چکے ہیں اور جسم میں کمزوری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب زکاوت ہی سرت انزال جریان یعنی کہ شہوانی خیالات آتے ہی منی مزی کا خود بخود اخراج ہو جاتا ہے پٹے اور مسانے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ پیشاب بار بار آتا ہے مردانہ کمزوری سے دل دماغ کمزور کمر میں درد رہتا ہے تو آج ان تمام امراض کے لئے دو مجون لائے ہوں ان کے نام یہ ہیں نمبر ایک لبوب کبیر نمبر دو مجون ارد خرمہ یہ اجمل کمپنی کے ہیں یہ دونوں مجون ایک کلو کی پیکنگ میں ہیں آپ کم وزن میں بھی لے سکتے ہیں دوستو اگر جوانی میں مردانہ قوت اور طاقت کو سبال کر نہ رکھا جائے تو اس کے بے شمار نقصان ہیں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے جو مرد حضرات اپنے مادہ منویہ کو بہت زیادہ زیہ کرتے ہیں ان کی صیحت بہت جلد زوال بزیر ہونے لگتی ہے جس سے دل دماغ میدہ اور جگر سخت متاثر ہوتے ہیں دماغی قوت کو سخت جھٹکہ لگتا ہے دل کی دھڑکن میں کمی یا تیزی یا گبرات واقع ہو جاتی ہے جو دل کی کمزور ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور جو دو سرت انزال زکاوت ہے اس لیزدار کتری یا کسی قسم کے جریان اور مادہ منویہ کی کمی جیسے مسائل سے دو چار ہیں جرہ سیم کی کمی ہے اور جن دوستوں میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ پورے اعتماد سے ان مجون کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ مجون مردانہ کمزوری کو دور کرتے ہیں جسمانی کمزوری اور سستی کو ختم کرتے ہیں جسم خون کی کمی کو دور کر کے چہرے کی بے رونکی کو بحال کرتے ہیں دل دماغ کو طاقت ختم شدہ مردانہ قوت کو قدرتی طریقے سے بحال کرتے ہیں دوستو جب تک آپ کا مادہ منویہ پتلا ہوگا گاڑا نہیں ہوگا اخراج میں وقت نہیں لگے گا جس کی بدولت ٹیمنگ چند سیکنڈ ہی رہے گی اور دخول سے پہلے ہی انزال ہو جائے گا دوستو یہ مجون مادہ منویہ کو گاڑا کر کے سرت انزال کو ختم اور وقت خاص کو بڑھاتے ہیں دوستو ان مجون کے استعمال سے مردانہ طاقت کی بحالی ہوگی یہ دونوں مجون دل دماغ جگر گردے اور مسانے کی بھرپور اصلاح کرتے ہیں مزی ودی اور کترے آنے کو روکتے ہیں نفس کی تمام کمزوری ڈھیلے پن کو دور کر کے مردانہ ٹیمنگ میں بھرپور اضافہ کرتے ہیں دوستو پاک دیسی ہیلتھ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیر ضرور کریں دوستو یہ دونوں مجون جس میں ان زی شدہ رتوبتوں کو پیدا کر کے دیر تک قیم رکھتے ہیں جو انسان کو جوان رہنے کیلئے درکار ہوتی ہیں قوت باہ کو تحریک دے کر اسے مزید طاقتور مضبوط اور منی کو گاڑا کرتے ہیں اس کے علاوہ ادائے رئیسہ کو بے حد طاقت آلہ درجے کی مقوی باہ ہے شرمندگی اور مایوسی کو دور کرتے ہیں احساب کو طاقت گردوں کو قوی بدن کو فربہ کرتے ہیں دوستو ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ماجون ارد خرمہ صبح ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد ایک چمچ ایک کب دوس سے لیں اور لبوب کبیر رات کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد دوس سے استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ علاج کے دوران چاول بریانی گرم تلی چیزیں استعمال نہیں کرنی ریزلٹ مزید اچھا ملے گا دوستو اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ